خالہ یہ ناجیا کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا؟ بتا دیا اس نے تمہیں ہاں اس کی کال آئی تھی مجھے وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا پلان ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے؟ میں نے سوچا تم دونوں کو صبح بتا دوں گی آپ نے ادن کو بھی نہیں بتایا ابھی تک؟ نہیں صبح ناشتے پر بات کروں گی اس سے ویسے بھی اقسم کی کال آئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت دنوں سے ادن کو کال کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم دونوں اس کے پاس چکر لگاؤ لیکن ادن سیریس نہیں لے رہا اسے؟ وہ اب بھی سیریس نہیں لیں گے میں کہوں گی تم مان جائے گا بہن سے ملنے جانے کو انکار نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ پلیز انہیں مجبور مت کیجے گا بہت اچھا مود ہے آج کل ان کا اور اس اچھے مود میں وہ بہت کچھ نظر انداز کر رہا ہے ناجیا بھی شکوا کر رہی تھی کہ بھائی کال ہی نہیں کرتے ناجیا تو بہت خوش ہے ہمارے آنے کا سن کر ظاہر سی بات ہے کیوں نہیں ہوگی خوش بہت مس کر رہی ہے وہ ہم سب کو اقسم بھی تو بزی ہو گیا ہے نا میں بھائی کی کلاس لوں گی اچھے نہیں نہیں وہ بہت خیال رکھتا ہے ناجیا کا لیکن اب بزنس ہو دیکھے گا نا اپنا اچھا خالہ اب آپ ریسٹ کریں شیری ویسے تو ادن کو باہر جانے کے لئے تیار کرنا میرا کام ہے لیکن پلیز تم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ادن کی فرمائش پر کسی بھی پلان میں رکاوٹ مت ڈالنا آپ کو لگتا ہے میں ایسا کروں گی ہاں کیونکہ آج کل تم اس کی ہر غلط بات میں فیور کر رہی ہو بہت زیادہ اسی لئے کہہ رہی ہوں میں بلکل ایسا نہیں کروں گی بلکہ میں انسسٹ کروں گی میں بھی ناجی اور بھائی کو بہت مس کرتی ہوں آپ نے بلایا تھا ہم چاہو تو بیٹھ جاؤ ادن کا تمہارے گھر کب سے آنا جانا تھا میرے بابا کی ڈیت کے بعد گھر آئے تھے اچھا تو پھر اسی دن جال پھیک دیا تم لوگوں نے تمہارے باپ کی موت تو ایسے بڑی لکی صابت ہی تمہارے لی اتنے بڑے گھر میں رہنے کا خواب تو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا برا نہیں مانیے گا لیکن مجھا آپ کا ایک بڑا گھر اپنے چھوٹے گھر سے بھی زیادہ چھوٹا لگتا ہے کیونکہ گھر جتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں نفرتیں اتنی ہی کم ہوتی ہیں کیا لگتا ہے تمہیں جس ماں کا بیٹا چھین ہوگی وہ تمہیں محبت دے گی آپ کا بیٹا نہیں چھین ہے میں نے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اس گھر میں ادن نے تم سے نکاح کیا ہے اس لئے تمہیں اس گھر کی بہو سمجھنا میری مجبوری ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں اس رشتے کو صرف تب تک برداشت کروں گی جب تک یہ بات دوسروں سے چھوپی رہے گی ایسے کیسے ممکنے آنٹی میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے آنٹی مت کہا کرو کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ تو پھر اپنی مجبوریوں کی دعائی بھی مت دے میرے سامنے آپ کے بیٹے نے نکاح کی آئے مجھ سے مجھے بھگا کر لے کر نہیں آیا اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو اسے کہیں کہ مجھے چھوڑ آئے واپس یقیناً وہ ایسے ہی کرے گا اگر تم میرے ساتھ کوپریٹ نہیں کروگی تو جو قربانی شیری نے تمہارے لئے دی ہے نا اگر تم یہ سب کچھ کروگی تو ادن اور شیری دونوں کو بہت دکھ ہوگا میں تو یہاں کسی کو دکھ بھی نہیں دینے آئی آنٹی میں تو یہاں خود اپنا سکھ ڈھوننے آئی تھی اگر ادن کی ذات تک محدود رہو گی تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن کسی کے سامنے اس رشتے کا اظہار کرنے اور ادن کو یہاں سے لے جانے کے بارے میں سوچنا بھی بڑتا جو پابندی آپ لگا رہے اس کے بعد تو ادن ضرور سوچیں گے کہ وہ مجھے کہیں اور رکھ لیں کیونکہ آپ کو میرا وجود گھوارہ نہیں ہے اور ادن میرے بغیر رہیں گے نہیں بہت مشکل میں آیا بس زیادہ تنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ فکر نہیں کریں ادن یہی رہیں گے آپ کے ساتھ اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں ان کی بیوی ہوں جب تک آپ خود اس حقیقت کا اطراف نہیں کر لیتی موسیقی 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 موسیقی